اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ اسلام علیکم میورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کی آیا ہوں انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو سے آپ کو بہت بھی فائدہ حاصل ہوگا لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز ہماری آپ تک پہنچ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل کے نشان پر بھی کلک ضرور کریں تاکہ ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل سکے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس وظیفے سے جہنم کے ان انیس فرشتوں سے خلاصی ملتی ہے جو کہ دوزخ میں عذاب کے لیے انسان پر مسلط کیے جاتے ہیں اسی حوالے سے ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ جو شخص بسم اللہ شریف کا ورد ہر روز بکسرت رکھے بسم اللہ شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے اپنے روز کے معمول میں لے آئے تو یہ ہر کام کے لیے مجرد ہے اور خاص طور پر جہنم کے ان انیس فرشتوں سے خلاصی کا طریقہ ہے جو جہنم عذاب کے لیے انسان پر مسلط کیے جاتے ہیں اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ بسم اللہ شریف کے خروف بھی انیس ہی ہیں تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لازمی اس عمل کو اپنائیں تاکہ آپ کو اور سب کو جہنم کے ان فرشتوں سے خلاصی مل سکے جو جہنم عذاب کے لیے انسان پر مسلط کیا جاتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی بخشش فرمائے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب بھی کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ